تفسیر ابن کسیر میں یہاں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر کی خلافت میں ایک نوجوان دوسرے شہر جا کے مزدوری کرتا تھا راستے میں ایک مالدار خاتون کی کوٹھی پڑتی تھی اس مالدار خاتون کی آنکھیں کئی اس کو پیار کرنے لگی سرگے پہ خوگیش ہو بڑے ہیلے حوالے سے اس کو گھر بلائے لیکن جب گناہ کی دعوت دی وہ چومک اٹھا اور وہاں سے باگنے لگے لیکن انہوں نے گناہ کے لئے مجبور کیا تو اس نے چیخ ماری اور انتقال ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آکے کا پتہ چلا حضرت عمر اس مقام پر آئے جہاں لڑکا دفن ہوا تھا اور ان کی قبر پر دعائے خیر کر کے دعائے مخفرت ان سے پوچھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَاتِ قبر سے آواز آئی اَعْتَوَانِهِ مَا رَبِّهِ تفسیر ابن کسیر زیلل آیا حضرت عمر نے یہ عید بھی پڑھی تھی کہ بے شک جو اللہ سے ست مجھ ڈرتے ہیں جب ان کو شیطانی خیال گھیرتا ہے وہ چونک اٹھتے ہیں وہ کھلی آمکوں سے بچتے ہیں وَيَخْوَانَهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِ اور اس کے ساتھی اس کو کھیشتے ہیں گناہ کے کام میں سم ملائک سرور پھر وہ ساتھی تو کمی نہیں کرتے خواجہ خواجگان نے ایک شخص کا لکھا ہے کہ جب اس نے گناہوں سے توبہ کی اور ایک رات کو یاران شباشی نے اس کو مجبور کیا تو اس کی جان نکل گئی اب پھر خواجہ سر نے کہا واقعی جب منتحہ سفر آ جائے تو آرام آ جاتا ہے منتحہ سفر پر آرام آ جاتا ہے